اسلام علیکم سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام علم بدی ہم سیکھ رہے تھے علم بیان اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے تمام لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنت حسن التعلیل کو ڈسکس کیا اس کی مثالیں دیکھیں اور آج ہم سنت لف و نشر کو ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے اس کے معنی کو دیکھتے ہیں سادہ سی آسان سی سنت ہے اکثر انٹریوز میں پوچھی جاتی ہے کہ بھی سنت لف و نشر کے بارے میں بتائیں لف کے معنی ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی ہے کھولنا لپیٹنا اور کھولنا جس طرح ہم اکثر درخواست میں کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹس درخواست کے ساتھ لف کر دیے گئے ہیں یعنی کہ ان کو لپیٹ دیا گیا ہے یا اکثر ایڈوٹائزمنٹ میں آتا ہے کہ ڈاکومنٹس لف کر کے بھیج دیں یعنی کہ لپیٹ کے بھیج دیں تو لف کے معنی لپیٹنا نشر کے معنی کھولنا پہلے میں آپ کو اس کی سادہ سی تعریف بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کے مفہوم کو بھی سمجھیں گے کلام میں پہلے مصرے میں چند چیزوں کو لف کیا جاتا ہے چند چیزوں کو لپیٹا جاتا ہے اور پھر دوسرے مصرے میں انہی چیزوں کی وضاحت کر دی جاتی ہے ان کی نشر کر دی جاتی ہے پہلے مصرے میں یا پہلے حصے میں ضروری نہیں ہے کہ پہلا مصرہ ہی ہو ایک مصرے میں بھی لف و نشر ہو سکتی ہے تو پہلے حصے میں چیز کو لف کیا جاتا ہے لف کو لف کیا جاتا ہے اور دوسرے حصے میں اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے تو یہ ہے سنت لف و نشر اب اس کی تعریف سمجھتے ہیں شیر میں ترتیب وار چند چیزیں بیان کرنا کسی شیر میں ترتیب کے ساتھ چند چیزیں بیان کرنا اور پھر ان چیزوں کے مناسبات بھی ترتیب وار یا بغیر ترتیب کے بیان کرنا لف و نشر کیا لاتا ہے چند چیزیں بیان کرنا پھر ان کے مناسبات بیان کرنا ترتیب سے ہوں یا بغیر ترتیب کے ہوں اس میں کوئی فارق نہیں ہے اگر اب اس کی پھر دو قسمیں بھی ہیں سنت لف و نشر مرتب اور لف و نشر غیر مرتب اگر مناسبات کا بیان ترتیب وار ہو تو ایسی سنت کو سنت لف و نشر مرتب کہیں گے یعنی کہ ترتیب کے ساتھ تین اوپر اگر تین چیزوں کا ہم نے ذکر کیا اور انہی تین چیزوں کو دوسرے مصرے میں یا دوسرے حصے میں اسی ترتیب کے ساتھ ہم بیان کر دیتے ہیں تو یہ ہوگی سنت لف و نشر مرتب اور اگر ان کی ترتیب میں فرق آ جائے اگر مناسبات کا بیان ترتیب وار نہ ہو تو ایسی سنت کو سنت لف و نشر غیر مرتب کہیں گے ان چیزوں کی سمجھ آپ کو مثالوں سے آئے گی مثال کو دیکھتے ہیں پہلی مثال ہے اب دیکھیں پہلے مصرے میں تین چیزوں کا ذکر ہوا پہلے چیزیں دیکھیں رکسار کا قد کا اور چشم کا رکسار ایک اس کو نمبر دے دیتے ہیں قد کو دو نمبر دے دیتے ہیں اور چشم کو تین نمبر دے دیتے ہیں پہلے رکسار کا ذکر ہوا پھر قد کا ذکر ہوا پھر چشم کا ذکر ہوا تین چیزوں کو لفت کیا گیا ہے تین چیزوں کو لپیٹا گیا ہے اب دوسرے مصرے میں آئیں گل جدا دوسرے مصرے میں دیکھیں گل کا ذکر ہوا پھر اس کے بعد سرو جدا نرگس سے بیمار جدا گل سرو اور نرگس تین چیزیں مزید نشر کر دی گئی ہیں اب ان کی ترتیب دیکھتے ہیں رکسار رکسار کا گل کے ساتھ تعلق ہے چہرے کام پھول کے ساتھ تعلق ہے گالوں کا پھول کے ساتھ تعلق ہے تو دیکھیں پہلے لفت کی مناسبت سے دوسرے مصرے میں گل کا ذکر ہوا تو اس کا نمبر بھی ایک ہے اس کا نمبر بھی ایک ہے رکسار کی مناسبت سے گل کا ذکر ہوا دوسرے نمبر پر دیکھیں قد کی مناسبت سے سرو سرو ایک خوبصورت قسم کا ایک پیڑ ہے درخت ہے جو اپنی کامت کی وجہ سے ہائٹ کی وجہ سے بڑا مشہور ہے تو قد کی مناسبت سے سرو کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد نرگس چشم کی مناسبت سے نرگس چشم بھی گول ہیں نرگس کا پھول بھی گول ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے نرگس کا ذکر بھی کر دیا گیا اب اس کی ترتیب کو دیکھیں ایک کے ساتھ ایک دو کے ساتھ دو اور تین کے ساتھ تین تو یہ ترتیب اگر برابر ہوگی تو ایسی سنت کو سنت لف و نشر مرتب کہیں گے اور اگر یہ ترتیب برابر نہ ہو آگے پیچھے ہو جائے یعنی کہ ایک ہے تو اس کے نیچے تین آ جائے دو آ جائے اور دو کے نیچے ایک آ جائے اگر ترتیب برابر نہ ہو تو پھر یہ سنتِ لف و نشر غیر مرتب کہلائے گی اور بھی وہ اسے شیر ہے جس طرح اقبال کا مشہور زمانہ شیر کے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی یہ دنیا سے مراد مرنے کی پابندی وہ دنیا کے ساتھ جینے کی پابندی تو یہ بھی سنتِ لف و نشر مرتب ہی ہے سنتِ لف و نشر غیر مرتب کی جانب بڑھتے ہیں اب اس میں ترتیب برابر نہیں ہو گی پہلے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک سب آگ ایک سب پانی میر کا شیر ہے ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ و دل عذاب ہے دونوں تو ایک سب آگ پہلے مصرے میں آگ اور پانی کا ذکر ہے آگ اور پانی ویسے سنتِ تزاد بھی یہاں بھی موجود ہے دو لفز جواب بس میں متزاد آ جائیں پہلے مصرے کو دیکھیں ایک سب آگ ایک سب پانی آگ اور پانی کا ذکر ہے دوسرے مصرے میں دیدہ و دل دیدہ یعنی کہ آنکھیں اور دل تو آپ جانتے ہیں ہٹ تو اب اگر دیکھیں آگ کا تعلق دل کے ساتھ ہے آگ دل میں لگتی ہے تو پہلے ایک کی مناسبت سے یہاں پہ دیدہ کا لفظہ آ گیا اور پانی کا تعلق آنکھ سے ہے کیونکہ آنکھ پانی کا بلبلہ ہی ہے آنکھ میں اکثر بیشتر آنسو ہی رہتے ہیں عموماً تو ترتیب یہاں پہ برابر نہیں آ رہی آگ کے نیچے دیدہ آ گیا اور پانی کے نیچے دل آ گیا تو یہ ترتیب برابر نہیں ہے ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ و دل عذاب ہے دونوں تو ان کی ترتیب برابر نہیں ہے ایک کے نیچے دو آ گیا اور دو کے نیچے ایک آ گیا تو اس طرح اس سنت کو سنت لف و نشر غیر مرتب کہیں گے اگر ترتیب برابر ہو تو وہ مرتب ہوگی اگر ترتیب میں فرق آ جائے جس طرح آگ کے نیچے دیدہ آ گیا پانی کے نیچے دل آ گیا تو یہ سنتے غیر مرتب ہے اگر اس طرح ہوتا کہ ایک سب آگ ایک سب پانی دل و دیدہ عذاب ہے دونوں یعنی کہ آگ کے نیچے دل آ جاتا اور پانی کے نیچے دیدہ آ جاتا تو پھر یہ بھی سنتے مرتب کہلاتی لفو نشر مرتب کہلاتی امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر نہیں آئی سمجھ تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے احسان مسیحال کو دیجئے اجازت اللہ علیہ وآلہ